9 مئی تفتیش عمران خان کا پولی گرافک سمیت تین ٹیم ٹیسٹ کرانے سے انکار سانیہا 9 مئی میں بانی چیرمن پی ٹی آئی سے لاہور پولیس کی تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تاہم تفتیش کے دوران بانی چیرمن نے پنجاب فرانزک سائنس کے ماہرین کو تین ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور پولیس اڈیالہ پہنچی پولیس کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ پنجاب فرانزک سائنس کے ماہرین بھی تھے ڈی ایس پی جاوید کی سربراہی میں انسپیکٹر رانہ اکمل، رانہ ارحم، عالم لمریال، رانہ منیر، محمد علی پر مشتمل لاہور پولیس ٹیم جیل کے اندر روانہ ہوئی ان کے ساتھ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی پی ایف ایس اے کی عابد ایوب انسپیکٹر وقاس خالد تھے پی ایف ایس اے ماہرین نے بانی چیرمن کا جھوٹ پکڑنے والا پولی گراف ٹیسٹ، وائس میچن، پوٹو گرامیٹری کرنا تھا لاہور پولیس ٹیم نے بانی چیرمن سے نو میں واقعات سے متعلق مختلف سوالات بھی کرنا تھے تاہم تفتیش کے دوران پولیس نے بانی چیرمن پی ٹی آئی سے مختلف سوالات کیے تو بانی چیرمن نے سوالات کے جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پولیس پر اعتبار نہیں تفتیشی ٹیم کے سربراہ ڈی ایس پی جاوید آصف نے کہا کہ آپ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے ڈی ایس پی جاوید آصف کی جانب سے انصاف کی یقین دہانی پر بانی چیرمن پی ٹی آئی نے پندرہ منٹ تک پولیس کے سوالات کے جوابات دیئے تاہم تفتیش کے دوران بانی چیرمن نے پنجاب فرانزک سائنس کے ماہرین کو ٹیم ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے پی ایف ایس اے کی ٹیم کو کہا کہ میں بہت سے تفتیشی اداروں کے زیر تفتیش ہوں فی الحال کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا مختلف ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے بعد میں پولیس کو وقت دنبھ تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر لاہور پولیس ٹیم اڈیالا جیر سے روانہ ہو گئی واضح رہے کہ گزشتہ روز بانی چیرمن نے تفتیشی ٹیم سے تعاون سے انکار کر دیا تھا